ہیلو نمسکار سبھی کو کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اگزام کی تیاری کو جبردست طریقے سے کر رہے ہوں گے جیسے کی آپ کو اس چینل کے اوپر اریانا سیٹی سے ریلیٹڈ ٹیسٹ سریز کروائی جاتی ہے تو آج ہماری اسٹیٹک جی کے گی ٹیسٹ سریز نمبر دو ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو اریانا جی کے گی ٹیسٹ سریز نمبر 11 وید ڈیٹیل کے ساتھ کور کروائے تھا اس کلاس کے اندر بھی ہم لگ بگ کیسے کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے چلیے بھی زیادہ ٹائم ویشٹ نئے کرتے ہو ڈائریکٹ کلاس کو شروع کرتے ہیں اگر آپ بھی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کر نوٹیفکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے مل چکے اس کے اندر بتانا ہے کون سا جوڑا صحیح نہیں بنائے گیا ہے تو ہر بجن سنگھ کا سمند کبڈی سے نہیں ہوگا رائٹ آنسروپسن نمبر ون بلکل کریکٹ ہو جیگا سائنہ نیوال ایکسر اچسی اگزام کے اندر پوچھ لی جاتی ہے اگزام کے اندر کھیل سمندی کیسن ایک یا دو کیسن بن جاتا ہے سائنہ نیوال کا سمند بیڈی منٹن سے جوالہ گاٹا کی اگر بات کریں بیڈی منٹن سے ویرات کولی کی اگر بات کریں تو ہو جیگا کرکیٹ سے اب کئی بار اقزام کے اندر جروری نہیں یہی کیسن آئے تھوڑا سا کیسن کو گھما دیا جاتا ہے جیسے کی ہر بجن سنگھ کی اگر بات کریں ان کا اپنام پوچھ لیا جاتا ہے تو ان کا اپنام ہو جیگا بھی دا ٹربینیٹر یہیں پر بات کریں ویرات کولی کا اپنام کش نام سے جانتے ہیں تو ان کو چکو بھی ویرات کولی کو اپنام ہو جیگا چکو اب بات ہوتی ہے کرکیٹ کے کھیل سے اگر کرکیٹ کے ہم بات کریں اس کی سروت سنستہ کون سے ہو جیگی آئی سی سی بھی آئی سی سی اگر ہم یہیں پر بات کریں آئی سی سی کا مخیلہ کہاں پر ہے دوبائی کے اندر کب ستاپنا ہوئی تھی دو جار پانچ سے بھی نیکسٹ کیسن کے اگر بات کریں ہاں تھوڑا سا بیڈمنٹن کے بارے میں اور پڑ لیتے ہیں بیڈمنٹن کھیل کی سروات پوچھ لی جاتی ہے کس دیش سے ہوئی تھی تو بیڈمنٹن کھیل کی سروات انگلینڈ سے مانی جاتی ہے بھی نیکسٹ کیسن دیکھئے سنتوش ٹراپی یا کپ اکثر اگزام کے اندر کیسن آ جاتے ہیں سنتوش ٹراپی کس کھیل سے سمندیتا ہے رائٹ آنس روجی کا اپسن نمبر بی بلکل کریکٹ فوٹوال سے اب اور بھی بہت ساری کپ ہیں جیسے کہ اگر بات کریں آسوتوس مخرجی کپ مڈریکہ کپ روورس کپ سنتوش کپ سوبراتو مخرجی کپ دورنڈ کپ یہ سارے کے سارے ہیں فوٹوال کھیل سے سمندیتا ہے اگر ہم یہیں پر بات کریں اوکی کھیل سے سمندیت کون کون سے ہو جائیں گے جیسے کی آگاں کھا کپ اپورٹنٹ بتا رہا ہوں رنگا سوامی کپ یہ سارے کے سارے اگزام کورنر سے بہت زیادہ اپورٹنٹ ہو جائیں گے اگر ہم باسکٹ بال کی بات کریں تو باسکٹ بال سے اپورٹنٹ ہو جاتا ہے لوری او برائن کپ بھی اگر ہم یہیں پر بات کریں بیڈمنٹن کھیل سے بیڈمنٹن کھیل سے سمندیت ہو جائے گا ایک تو نارنگ کپ اکثر اگزام کے اندر آتا ہے ایک تھومس کپ آتا ہے اور ایک چڑھا کپ یہ تینوں اپورٹنٹ ہو جاتے ہیں بیسے تو بہت سارے ہیں پر یہ جو اپورٹنٹ اپورٹنٹ ہے آپ کو کور کروا دیئے کیسے نمبر اتھری دیکھو جی آئی ٹیگ پرابت کرنے والا پہلا بارتی اتفاد کون سا ہے اتفاد کون سا ہو جے گا رائٹ آنس ر ہو جے گا بھی اپسن نمبر ڈی دارجلنگ کی چائے تھی اس کو جی آئی ٹیگ پرابت کرنے والا پہلا بارتی اتفاد تابی اگر ہم بات کریں جی آئی جی آئی یعنی کی جو بستوں کے اندر ویسے گنوطہ کے بارے میں پتا چلائے اور اس ادنیم کی شروعات اگر بات کریں کب ہوئی تھی انیس سو نیناڑ میں کے تحت جی آئی ٹیگ دیا گیا تھا اگر بات کریں دارجلنگ کی چائے کو کب ٹیگ دیا گیا تھا دو جار چیار کے اندر بھی دو جار چیار کے اندر سرو پرثم جی آئی ٹیگ پنجی کرن دارجلنگ کی چائے کو دیا گیا تھا اس کے بعد دو جار اٹھارہ کے اندر اس کے بعد دو جار اٹھارہ کے اندر جو یہ الفانسو آم ہے مہاراشتر کا بھی مہاراشتر کے الفانسو آم کو دو جار اٹھارہ کے اندر جی آئی ٹیگ دیا گیا تھا اگر ہم یہیں پر بات کریں مگہی پان کی مگہی پان کو بھی 2018 کے اندر کہاں کی ہو جیگی بیہار کی بھی نیکسٹ کیسن دیکھیں کیسن نمبر 4 م آئی سی آر فول فورم اکثر اقزام کے اندر آ جاتی ہے م آئی سی آر کی فول فورم کی اگر بات کریں مینگنیٹک لنک کریکٹر ریکونائیزیسن اوپسن نمبر اے بلکل ہمارا یہاں پر رائٹ ہو جیگا اب اگر بات کریں اس کا استعمال کس کے اندر ہوتا ہے اس کا اوپیو کس کے اندر ہوتا ہے بینک کے جو چیک ہوتا ہے بینک کے چیک پر جو بینک کا م آئی سی آر اکثر ہوتا ہے وہ اصلی اور نکلی کے نوٹ کے اونے کی پہچان بتاتا ہے ایک چیز تو اپورٹنٹ ہو جاتی ہے یہ اگر ہم بات کریں م آئی سی آر تقنیق کے اندر کون سی انک کا پریوگ ہوتا ہے تو مینگنیٹک اینگ کا پریوگ ہوتا ہے کیسٹن نمبر 5 RBI کے لوگوں کے اندر کون سے جانور کا چتر ہے RBI اپورٹنٹ ہو جاتا ہے رائٹانس روجہ reign رویل بنگال ٹائگر اپسن نمبر 1 بالکل ہمارے یہاں پر کریکٹ حجہ اب RBI ہے اس کو بینکوں کا بینک بھی کہا جاتا ہے RBI کو بینکوں کا بینک بھی کہا جاتا ہے اس کی ستاپنا پوچھ لی جاتی ہے تو ایک اپریل 1935 کو ایک اپریل 1935 کو اس کی ستاپنا ہوئی تھی اب کئی بار RBI کے لوگوں پوچھ لے تو ایک تو ہو جیگا رویل بنگال ٹائگر سیکنڈ کون سا ہو جیگا تار کا پیٹ بھی نیکسٹ کیسن دیکھیں کیسن نمبر سکس پرسید پوستک اے بیٹر انڈیا اے بیٹر ورڈ کس کے دوارہ لکھی گئی تھی اے بیٹر انڈیا اے بیٹر ورڈ پوستک کس کے دوارہ لکھی گئی تھی رائٹ انڈس رو جیگا اپسن نمبر بی بلکل کریکٹ نیکسٹ کیسن دیکھیں بھی کیسن نمبر سیون بھی پریابرن اور وکاس پر سیونکت راشتر سمیلن کو کہتے ہیں پریابرن اور وکاس پر سیونکت راشتر سمیلن کو کیا کہا جاتا ہے ویری ویری اپورٹنٹ رائٹ انڈس رو جیگا بھی پرتھوی سکر یا پھر ارث سمیٹ بھی اپسن نمبر سی بلکل کریکٹ ہو جیگا اگر ہم بات کریں پہلا پرتھوی سمیلن پوچھ لے کب ہوا تھا انیس سو بانڈ میں کے اندر کہاں پر برانجل کے ریو ڈی جنریو کے اندر آئی جیت کیا گیا تھا پہلا پرتھوی سمیلن بھی یہی پر اگر بات کریں جب یہ سمیلن ہوا تھا اس کے اندر ایزینڈا ٹونٹی ون کو اپنائے گئے تھا ایزینڈا ٹونٹی ون کو اپنائے گئے تھا بھی نیکسٹ کیسن دیکھئے کیسن نمبر ایٹ رام چندر نارائن جی دوی ویدی کس نام سے وکھیاتے ہیں کس نام سے ان کو جانا جاتا ہے رائٹ آنس رو جگا کوی پردیپ اپسن نمبر سی بلکل ہے کریکٹ ہو جگا ان کی کچھ مکھے رچ نہیں ہیں جیسے کی اگر بات کریں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی اے میرے وطن کے لوگوں آؤ بچوں تمہیں دکھائیں جا کے اندوستان کی دے دی ازادی اتیادی یہ سارے کے سارے رام چندر نارائن جی دوی ویدی کی رچ نہیں تھی اگر بات کریں ایچس سی مونسی پریمچن سے ریلیٹیڈ پوچھ لی جاتی ہے اگر ان کی بات کریں اپورٹنٹ ہو جاتا ہے ایک تو گودان سیکنڈ رنگ بومی گبن کرم بومی اس پرکار یہ اپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اگر بات کریں گو سوامی تلشیداز کی گو سوامی تلشیداز کے دورا کبیتاولی گیتاولی ونی اپتری کا رام چریت مانس کی رچنا کی گئی تھی اور تلشیداز اکبر کے سمکالین تھے اگر بات کریں سنت کبیرداز یہ کس کے سمکالین تھے سیکندر لودی کے سمکالین تھے امید کروں گا آپ کے سارے کے سارے میں ڈاؤٹ کلیر کرتا چلا جا رہا ہوں بس یہی امید رہے گی کلاس کو پلیز لائک جرور کریں آپ کا یہ ایک لائک نیکسٹ ویڈیو کے لئے بہت سارا موٹیفیشن دیتا ہے کیسن نمبر نائن کے پوپ گوڈ ہوپ کے راستے بھارت تک کے سمندری مارک کی خوش کشنے گیتی سمندری مارک کی خوش چودہ سو اٹھانمے کے اندر واسکو ڈگامہ کے دوار اپسن نمبر اے بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگر اگزیکٹ ڈیٹ کی ہم بات کریں تو سترہ مہی چودہ سو اٹھانمے کے اندر خوش گی گیتی سب سے پہلے بھارت کے اندر کالی کٹ بندرگاہ پر سرو پر تمہائیتا ہے نیکسٹ کیسن ہے ٹین کون سا جوڑا سمیلیت نہیں ہے کون سا جوڑا ہے وہ صحیح سمیلیت نہیں ہے سوڑا اکٹوبر نو اکٹوبر پانچ اکٹوبر اور پانچ اکٹوبر یعنی کی سوڑا اکٹوبر کو ویسے وخات دیوست ویلکل رائٹ نو اکٹوبر کو ویسے وڈاک دیوست رائٹ آٹھ اکٹوبر کو بھارتی ہے وائیو سینا دیوست پانچ اکٹوبر کی اگر بات کریں تو پانچ اکٹوبر کو انتراشتی ہے وردن دیوست نہیں منائے جاتا یعنی کی اگر انتراشتی ہے وردن دیوست کی بات کریں کب منہ جاتا ہے ایک اکٹوبر کو بھی ایک اکٹوبر کو منہ جاتا ہے انتراشتی وردن دیوست کی اگر بات کریں انیس سو نبے سے منانا کیا ہوا تھا بھی شروع ہوا تھا بھی نیکسٹ کیسن دیکھیں کیسن نمبر 11 بھی کیسن نمبر 11 کہتا ہے بینکنگ لوگپال یوزنا کی شروعات کس نے کی تھی بینکنگ لوگپال یوزنا کی شروعات کس کے دور رکھی گی تھی ریجرو بینک آف انڈیا یعنی کی آر بی آئی اس کی ستاپنا اپریل 1935 کے اندر ہوئی تھی بھی ممبئی کے اندر اس کا کیا ہو جائے گا بھی مکھیلے ممبئی کے اندر آر بی آئی کا مکھیلے ستیت ہے نیکسٹ کیسن دیکھیں کیسن نمبر 12 یہ یہاں پر اس کے اندر کون سا جوڑا ہے وہ صحیح ہوگا جیسے کی اگر بات کریں بلو بک یعنی کی یوکے کے سرکار کی ایک ادھیکارک ریپورٹ ہے رائٹ گرین بک کی اگر بات کریں اٹلی اور ایران سرکار کے ادھیکارک پرکاسن گرے بک کی اگر بات کریں تو جاپان اور بیلجیم سرکار کے ادھیکارک ریپورٹ یعنی کی سارے کے سارے اپسن ہمارے یہاں پر کیا ہو جائیں گے اور تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے جاؤں اس کیسن کے تو اکثر اگزام کے اندر کنفیوز کرنے والے کیسن آ جاتے ہیں جیسے کی دیکھا ہوگا آپ نے سویت پتر بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو بارت کا سرکاری دستاویز ہو جائے گا جیسے کی اگر بات کریں اورنج بک کیا ہوتی ہے تو نیدرلینڈ سرکار کی ریپورٹ یا پھر پرکاسن ہوتا ہے اگر بات کریں ییلو بک کی تو ییلو بک فرانس سرکار کی سرکاری ریپورٹ ہوتی ہے یہ ریپورٹیں اکثر اگزام کے اندر ایک نمبر آپ کا یہیں سے آ جائے گا اگر یہ ریپورٹیں پوچھی تو اس سے بار کچھ نہیں جائے گا بھی لوگ سبا کے پرطم میلہ ماس جیو کون تھی کیسے نمبر تھرٹین رائٹنس روجہ کا سنہیلتہ سری واسطہ ہو بھی سنہیلتہ سری واسطہ ہو پرطم میلہ ماس جیو تھی کب سے کب تک اگر بات کریں دو جار سترہ سے لے کر دو جار بیس تک اگر بات کریں دلی کی پہلی میلہ مکھے منتری پوچھ لے دلی کی پہلی مکھے میلہ منتری کون ہو جی گی سوسما سوراز تھی اگر ہم یہیں پر بات کریں سائیتے اکادمی پروسکار پرابت کرنے والی پرطم میلہ سائیتے اکادمی پروسکار پرابت کرنے والی پرطم بارتیہ میلہ ہو جی گی امریتہ پریتہم کب ان کو دیا گیا تھا انیس سو چپن کے اندر لوگ سبا کی پرطم میلہ ادیکس پوچھ لی جاتی ہے کیونکہ کیسن کے اندر کیا تھا لوگ سبا کی پرطم یعنی ہم جتنے بھی پرطم میلہ ہیں ان کا یوگدان رائے ان سبھی کو ہم کور کر لیں گے لوگ سبا کی پرطم میلہ ادیکس کون ہو جی گی میرا کمار اگر بات کریں راجی سبا کی پہلی میلہ ادیکس پوچھ لے وائلیٹ علواتی اگر بات کریں پرطم میلہ کے اندر یا منتری پوچھے راج کماری امریتہ کور تھی اگر بات کریں یوپی ایس سی کی پرطم میلہ ادیکس پوچھے روز ملین بیتی ہو تھی آسا کروں گا سارے ڈاؤٹ آپ کے کلیر کرتی ہے کیسے نمبر 14 کی طرف بڑھیں گے نیملکت کے اندر بتانا ہے کون سا ایک سمیلکت نہیں ہے کون سا جوڑا صحیح نہیں ہوگا جیسے کی فنلینڈ اگر بات کریں تو فنلینڈ کی رازدانی کون سی ہو جاتی ہے ایلنسی کی بلکل رائٹ بولیویا کی لائپاز ایتھوپیا کی لساکا نہیں ہوگی بھی ایتھوپیا کی لساکا نہیں ہوگی ایتھوپیا کی ہو جیگی ادیس ابابا باقی یوکرین کی کیوں بھی نیکسٹ کیوشن ہے اور فنلینڈ کو آپ کو پتہ ہی ہے جیلوں کا دیس بھی بولا جاتا ہے سٹیٹ کی جکے سے ہم کیوشن کور کر رہے ہیں تو سٹیٹ کی جکے سے جیلوں کا دیس پوچھے تو بھی کون سا ہو جیگا فنلینڈ بھی اگر نیدرلینڈ کی بات کریں تو کیا ہو جیگا پاؤن چکیوں کی بو میں کیوشن نمبر 15 مرنو پرانت پر بارت رتن سے سمانت پہلے ویکتی مرنو پرانت پر بارت رتن سے سمانت پہلے ویکتی رائٹ آنس روجے گا لال عبادر ساستری کو دیا گیا تھا مرنو پرانت پر بارت رتن سے سمانت کیا گیا تھا لال عبادر ساستری کو کب کیا گیا تھا ورس 1966 کے اندر اور بھی جیسے کی نانا جی دیس مک ہے نانا جی دیس مک کو بھی مرنو پرانت دیا گیا تھا بھوپین ازاریکہ کو بھی مرنو پرانت دیا گیا تھا پرنو مخرجی کو 2019 کے اندر بارترطن سے سمانت کیا گیا تھا اور بارترطن کی اگر بات کریں تو HSE exam کے اندر ایک question پوچھے گی بھارت کا سرووچ ناغرک پروسکار کون سا ہے بھارت کا سرووچ ناغرک پروسکار روزے کا بارترطن اگر اس کی سرووات کی بات کرنے کب ہوئی تھی 1994 کے اندر اس کی سرووات کی گئی تھی next question دیکھیں question number 16 art of living کے پرستاوک اور پرچارک کون ہے art of living کے اگر بات کریں سری سری روی سنکر option number B بالکل correct ہو جیگا بھی سری سری روی سنکر کے دوارہ 1982 کے اندر 1982 کے اندر art of living foundation کی ستاپنا کی گی تھی ورطمان کے اندر اگر بات کریں اس سنستہ کے اندر total 152 دیشوں میں یہ ستاپیت ہے سنستہ بھی next question دیکھیں question number 17 خالستان دستاویج لکھت دستاویج جو ایک مانو ویگیانی سنسکرطی کا چترن درساتے انو سندان سے تیار کرتا ہے کون سا ہو جیگا ایتھونو گرافی ایتھونو گرافی ایک لکھت دستاویج ہے جو مانو ویگیانی سنسکرطی کا چترن درساتے انو سندان سے تیار کرتا ہے next question ہے badminton کا جال کے اندر کتنا انچاتا ہے زیادہ important question نہیں ہے چلو کروائی دیتے ہیں badminton کے جال کی اگر بات کریں پانچ پوٹ کا ہوتا ہے اس سے related ایک دو important question اور کر لیتے ہیں جیسے badminton کھیل کی اگر بات کریں کب اس کی شروعات کی گی تھی 1934 کے اندر اس کی شروعات کی گی تھی badminton کھیلنے کے پریسر کو کیا بولا جاتا ہے correct بولا جاتا ہے next question ہے ساجن پرکاس کی سے سمدیت ہے ساجن پرکاس کی سے سمدیت ہو جائیں گے right answer ہو جائیں گے کون سے راجے کے ہو جائیں گے کیرلا راجے کے بھی بھارت کے کیرلا راجے کے ہو جائیں گے next question ہے دادا صاحب فال کے پروسکار نیملکت میں سے کس چھتر سے جڑا ہوا ہے important question آپ نے دیکھا بھی ہوگا HSC اس کو بہت بہر پوستی ہے تو پورا میں doubt یہ آپ کا کلیر کر دوں گا کتنی راسی دی جاتی ہے کیا پورا ماملہ ہے دادا صاحب فال کے پروسکار کی گر بات کریں سینیما کے چھتر سے جڑا ہوا ہے اگر اس پروسکار کی بات کریں اس پروسکار کی شروعات 1999 کے اندر کی گی تھی اور جو دادا صاحب فال کے پروسکار ہے بھارت کے اندر پرتم فلم نرماتا تھے یہ دادا صاحب فال کے تھے بھارت کے اندر پرتم فلم نرماتا تھے اگر ہم یہی پر بات کریں اس پروسکار کے اندر سورن کمل پدک اور دس لاکھ کا نگد پروسکار سامل ہے اور یہ پروسکار سب سے پہلے دیوکار رانی رورک کو دیا گیا تھا کلیر آپ کا ڈاؤٹ امید یہی کروں گا کلاس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں آپ کو آج تیسٹ سیریز نمبر ٹو کور کروائی کل کی کلاس کے اندر تیسٹ سیریز نمبر تھری کور کرائیں گے اگزام کا ٹائم تھوڑا سا نزدیک تو نہیں ہے پرنتو آپ اب اسے تیاری کروگے تو آپ کے اگزام کے اندر سٹیٹک جکے سے جو پانچ سے ساتھ کیوں سے نیچسی پوچھتی ہے وہ کہیں پر نہیں جانے والے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کا ہی ایک لائک ایک شیئر ہر بار نیکسٹ ویڈیو کے لیے موٹیفیشن دیتا ہے اس سے پہلے ہم نے اریانا جی کے بھی گیارہ ٹیسٹ وہ کور کروا دیئے پورا پیپر ہم نے ساٹھ پریکٹس پیپر وہ بھی کور کروا دیئے ہریانا سیٹی ٹیسٹ سیریز یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آپ کی ٹیسٹ سیریز روچ کیا ہے اگر اس کو بھی جوائن نہیں کیا تو اس کا بھی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس کے اندر مل جائے گا امید کرتا ہوں آپ سبھی کا دن صبح ہو